اسلام علیکم جہاں ہم بات کریں گے انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے خلاڑی جیمز انڈرسن کی جیمز انڈرسن 23 جلائی 1982 کو پیدا ہوئے ان کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے اور یہ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کے فاسٹ میڈیم گیند باز ہیں اور یہ انگلنڈ کرکٹ ٹیم میں گیند باز کی ایسیہ سے کھیلتے رہے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ مقابلہ 22 مئی 2003 کو زمباوے کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ 27 جلائی 2023 کو اسٹیلیا کے خلاف کھیلا انہوں نے اپنا پہلا ایک روزہ مقابلہ 15 دسمبر 2002 کو اسٹیلیا کے خلاف کھیلا اور آخری ایک روزہ مقابلہ 13 مارچ 2015 کو ایفانستان کے خلاف کھیلا انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹی مقابلہ 9 جنوری 2007 کو اسٹیلیا کے خلاف کھیلا اور آخری ٹی ٹی مقابلہ 15 نومبر 2009 کو انگلنڈ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا ایک روزہ کرکٹ میں ان کی شرڈ کا نمبر 9 ہے انہوں نے انگلنڈ کے لیے 183 ٹیسٹ مقابلہ کھیل ہے جس میں 1340 رنز بنائے ان کی بیٹنگ گوست 9 رنز ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں 150 کی ان کا بہترین سکور 80 رنز ہے اگر بولنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنی بولنگ سے 690 وکٹیں حاصل کی ان کی بولنگ گوست 26 رنز ہے ایک انہوں نے 5 وکٹیں انہوں نے 36 بار حاصل کی اور ایک میچ میں 10 وکٹیں انہوں نے 3 بار حاصل کی ہے اگر بہترین بالنگ کی بات کریں تو 42 رن دے کر 7 کھلڑیں کو آؤٹ کرنا ہے اور اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے 105 کیچز کا رکھے ہیں اب بات کریں گے ایک روزہ کرکٹ کی تو ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے 194 میچز کھے رکھے ہیں جس میں 273 رنز بنائیں ان کی بیٹنگ اوست 7 رنز ہے ان کا بہترین سکور 28 رنز ہے اگر بالنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنی بالنگ سے 279 شکار کیے اگر ان کی بالنگ اوست کی ایوریج کی بات کریں تو وہ انتیس رنز ہے ایک انہوں نے پانچ وکٹیں انہوں نے دو بار حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کریں تو تیس رن دے گر پانچ کلارڈنگ کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنی فیلڈنگ سے ترونجہ کیچز کر رکھے ہیں اب بات کریں کہ فرس کلاس کرکٹ کی تو انہوں نے دو سو بانویں مقابلے کھیلے جس میں دو ہزار چھبیس رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست نو رنز ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک فیفٹی کی بہترین سکور ان کا اکیاسی رنز ہے اگر بالنگ کی بات کریں تو انہوں نے ایک ہزار ایک سو چار شکار کی ان کی بالنگ اوست چوبیس رنز ہے ایک انہوں نے پانچ وکٹیں انہوں نے چومن بار حاصل کی اور ایک میچ میں دس وکٹیں انہوں نے چھ بار حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کریں تو انیس رن دے گر سات کلارڈنگ کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنی فیلڈنگ سے 163 کیچز کا رکھے ہیں لسٹ ایک کے میچز کی بات کریں تو انہوں نے 261 مقابلے کھیلے جس میں 306 رنز بنائیں ان کی بیٹنگ گوست 8 رنز ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں بہترین سکور 28 کیا اگر بولنگ کی بات کریں تو ان کی بولنگ ایوریج 28 رنز ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں 358 شکار کیے ایک انہوں نے پانچ وکٹرین انہوں نے دو بار حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کریں تو تیسرن دے کر پانچ کھلارے کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے اٹھا سٹھ کیچز کر رکھے ہیں جیمز انڈرسند ایک مینرل خوامی کرکٹ کھلاری ہیں جو لنکن شائر کاؤنٹی کرکٹ کلاب اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں وہ بی بی سی میں پارٹ ٹائم کرکٹ کمنٹیٹر بھی ہیں تیز گیند بازوں میں انڈرسند ٹیسٹ کرکٹ کی سطح پر سب سے زیادہ وکٹن لینے والے واحد فاسٹ بولر ہیں جس نے چھ سو یا اس سے زیادہ ٹیسٹ وکٹن حاصل کی اور مجموعی طور پر سب سے زیادہ وکٹن لینے والے تیسرے نمبر پر ہیں اس کے پاس ایک روزہ بینل خوامی کرکٹ میں انگلینڈ کے کھلاریوں کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹن لینے کا ریکارڈ بھی ہے جون دوہزار اکیس میں اس نے انگلینڈ کے لئے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا ایک سو باسٹوہ حصہ بنایا اور وہ انگلینڈ کے سب سے زیادہ کیپ کھیلنے والے کھلاری بن گئے انہیں کرکٹ کی طریق میں کے عظیم گیند بازوں میں شمار کیا جاتا ہے ایک دائیں ہاتھ کے تیز سوئنگ بولر انڈرسن نے دوہزار دو کے آخر میں انگلینڈ اور اسٹریلیا کے موسم سرما کے دورے میں دورے کے دوران اپنا بینل خوامی کیریئر کا آغاز کیا پھر اپنے پہلا ٹیسٹ میچ زمباوے کے خلاف کھیلا جب ٹیم نے اگلے موسم گرمہ میں انگلینڈ کا دورہ کیا اس کے بعد وہ اپنے ملک کے لیے ایک سو ساٹھ سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں انگلینڈ کے لیے سب سے زیادہ کیپ کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے وہ تقریباً دو سو ایک روزہ بینل خوامی میچز میں کھیل چکے ہیں ان کا ابتتائی کیریئر چوٹوں کی وجہ سے روک دیا گیا تھا جس میں کمر کا تنہو کا فیکچر بھی شامل تھا جس نے انہیں دو ہزار چھے کے زیادہ تر سیزن تک ایکشن میں باہر رکھا لیکن اس کے بعد اس نے خود کو انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم میں کلیدی اوپننگ بولر کے طور پر قائم کیا وہ کومی کرکٹ ون ڈے ٹیم کے میں بقاعدہ سٹرائک بولر تھے لیکن دو ہزار پندرہ عالمی کپ کے بعد بینل خوامی سطح پر کھیل کے چوٹوں چھوٹے طرز میں حصہ نہیں لیا انڈرسن ٹیسٹ میچز میں چار سو پانچ سو اور چھے سو وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے انگریز بولر تھے جنہوں جنوری دو ہزار اکیس تک وہ آئی سی سی ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں چھے میں نمبر پر ہیں اس سے قبل دو ہزار سولہ اور اٹھارہ کے درمیان مختلف وقات میں ٹاپ پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں جلائی دو ہزار اکیس میں دو ہزار اکیس کاؤنٹی چیمپینشپ میں انڈرسن نے ایک ہزار اول درجہ وکٹ حاصل کی